مند کت دل کھول شارٹ کت حباس پاس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں آپ زب تو آج کل سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے اس میں یہ آئے کہ آپ نے ساؤنٹ تو سنی لی ہوگی کہ یہ ایک بندے نے کام کرایا ہے کسی جامہا کے ڈیلر سے لاہور میں تو وہاں پہ یہ ہوئے کہ کام ٹھیک نہیں ہوا تو ان کی کافی زیادہ بحث چل رہی ہے بیجان کے انجین کا پسٹن پتن انہوں نے الٹا لگا دیا ہے سیدھا لگا دیا ہے تو اس چیز کے بتاؤں گا کہ آخر کیا معاملہ ہے اچھا یہاں پہ بات میں کلیر کر دوں کہ میں جو نہیں ہے کسی کو ڈی پرموٹ نہیں کر رہا کہ میں کسی ڈیلر کے اب نام میں نہیں لوں گا ٹھیک ہے کیونکہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی کی جو نہیں ہے ڈیل اتاری کروں ٹھیک ہے یہ تو ویڈیو سوشل میڈیا سے اٹھائی گئی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے سب نے دیکھی ہوگی کافی وائرل ہوئی ہے اچھا تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں بیزیکلی کہ ایسے معاملات ڈیلر شپ پہ ہوتے رہتے ہیں یہ فرس ٹائم نہیں ہے اور یہ ان ڈیلر کی بات نہیں ہے مطلب ہر ڈیلر کے ساتھ یہ مسئلے رہتے ہیں تو ہوا بیزیکلی یہ ہے کہ کچھ لڑکوں نے ان سے کام کرائے ہے یامہا کی اور ہالنگ کرائی ہے پسٹن چینج کرائی ہے اس طرح تو ہوا یہ ہے کہ اس میں جو میکینک صاحب ہیں انہوں نے کچھ غلطی کر دی ہے اور نہ پسٹن جو گاڑی چلی ہے اس کے بعد تو اس میں آواز آنا شریع ہو گئی ہے تو ان صاحب نے جو نہیں ہے اپنے ساتھیوں کو بلا دیا اور کافی جھگڑا وگڑا ہوا ان کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی انہوں نے بحث کی ہے کچھ ایک آدھ گالی کے لوچ بھی ہوئی ہے اور کچھ اس طرح کا مطلب سین ہو گیا ہے اب یہ واقعہ لاہور شہر کہیں تو بارحال اس صورتحال میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا معاملہ ہونا تو کبھی بھی انسان کو اپنے اخلاق سے تو گرنا نہیں چاہیے فیش فیش بہلی بات تو یہ ٹھیک ہے کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اصل جو مدہ ہے نا وہ ہر جاتا ہے اور بات کسی اور بات پر لڑائی ہو جاتی ہے بسیکلی یہ اب ہوا بسیکلی یہ ہے کہ جو پیسٹن نے لگایا ہے بسیکلی چاہے میکینک صاحب جو ہے نا وہ اڑے میں ہے کہ جنہی میں نے ٹھیک لگایا ہے تو بات ایسی ہے جو نہیں ہے میں یہ کنفیجن کلیر کرتا ہوں آپ کو کہ جو غلطی ہے وہ واقعی میں ڈیلرشپ والوں کی غلطی ہے میکینک صاحب سے جو نہیں ہے غلطی ہو گئی ہے پسٹن جو ہے وہ بسیکلی الٹا لگ گیا ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں کہ پسٹن کو کس طرح ہم سیٹ کرتے ہیں کس طرح اس کو چیک کرتے ہیں کہ پسٹن کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے یہ تو بسیکلی میں اگر ان کی جگہ ہوتا دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلطی ان سے ہو گئی بات یہ ہے کہ کافی سینئر ہیں کوئی شک کی بات نہیں ہے ویڈیو میں تو ایسی نظر آ رہا ہے تو بسیکلی دیکھیں غلطی جو نہیں ہے ڈاکٹر سے بھی ہو جاتی ہے دورانے اپریشن غلطی ٹیچر بھی کر جاتا ہے تو غلطی سب سے ہوتی ہے میرا یہ معنی ہے کہ اگر کبھی آپ سے غلطی ہو جائے اس قسم کی تو آپ اس کو آن کریں کہ یا ٹھیک ہے بھئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے ہم آپ کو کمپنسیٹ کرتے ہیں آپ کا نقصان ہو گئی ہے ہم ٹھیک کر دیکھیں آپ کاروبار میں آپ کو ایک مارجن بچ رہا ہے تو پھر آپ اس میں کچھ نقصان کا بھی رکھیں اپنے پاس ہے نا تو اگر میں جگہ ہوتا تو میں تو بندے سے کہتا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہوئی ہے ہمارے بندے سے ہم اس کو ٹھیک کر دیکھیں گے مسئلہ ہی نہیں ہے نہ ویڈیو بنتی نہ ہاتھا پائی ہوتی نہ کوئی ایسی بیعت سے ہوتی ہے اب دیکھو نا ان ڈیلر صاحب نے اپنا اچھا کسا مزاق بنا لیا سوچل میڈیا کے اوپر ویڈیو بن گئی ان کی اور واقعی میں یہ غلط بھی ہیں تو پھر اس ویڈیو میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ آئے گا یہ اچھا یہ مان نہیں رہے میکینک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مانتے ہی نہیں کہ پسٹن ہم نے غلط لگایا ہے وہ کہتے ہیں جیسے مرسی لگاؤ اس سے فرق نہیں پڑتا دوستے ایسی بات نہیں ہے یاماہ کا جو پسٹن ہے وائی بی آر کا اس کی پوزشن ہوتی ہے ٹھیک ہے ان لیٹ اور آوٹ لیٹ تو آخیر میں انہوں نے کیا کہا ہے پھر کہ باقی بندے سارے باہر چلے جائیں جو بندہ ہے وہ ہی ہم سے بات کرے اور انہوں نے پھر کسی ایکسپرٹ کو کال کی ہے شاید کمپنی کا بندہ ہے ایسا کوئی ہے کچھ فیصل نام کا بندہ تو اس نے پھر آگے ویڈیو نہیں ہے لیکن بہت ہال جو ویڈیو میں ہم نے دیکھی ہے اس ویڈیو کی جو پکچر ہم نے دیکھی ہے without any cut لگی ویڈیو میں جو ہم نے پسٹن دیکھا ہے موٹ سائکل کا وہ واقعی میں الٹا لگا ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں میرے پاس بہت سے پسٹن پڑے ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہ یہ دیکھیں یاماہ کا وائی بی آر کا پسٹن ہے یہ دیکھیں یہ وائی بی آر کا پسٹن ہے تو وائی بی آر سے شروع کر لیتے ہیں اس میں نا یہ ہوتی ہے تیر کا نشان اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیر کے نشان جو نہیں ہے یہ ایکزاوس کی طرف ہوگا اور یہاں پہ لکھا ہوتا ہے اس کا مٹ چکا ہے کیونکہ یہ پرانا پسٹن ہے یہاں پہ لکھا ہوتا ہے ان جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی نے جو ویڈیو میں دکھایا ویڈیو میں ساف در پر لکھا ہے کہ پسٹن پہ ان لکھا ہے ان کا مطلب ہوتا ہے ان لیٹ مطلب کہ جو تھنڈا وال ہے یا جو وال جو کارپوریٹر کی طرف ہے اس کو اس طرف رکھتے ہیں تو جو ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں پسٹن یوں لگایا ہے اس پوچھنے میں لگایا ہے الٹا لگایا ہے یہ تیر کا نشان جو ہے یہ کارپوریٹر کی طرف لگایا ہے جبکہ اس کو جو نہیں ہے ایکزاوس کی طرف ہونا چاہیے اور یہ ہر پسٹن میں ایسی ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ دیکھیں یہ یہ ایک پڑھاو ہے 1 to 5 ڈیلک کا پسٹن اس میں دیکھیں صاف طور پر انہوں نے لکھی دیا ہے ان کا مطلب ہوتا ہے ان لیٹ وہی بیسک نا یہ تو بیسک نا یہ اس کو اپنی مرضی صاحب الٹا پلٹا نہیں لگا سکتے یہ ایک جو نہیں ہے ایک وہ ہے پروپورز کا ایک چیز کا کار ہے دیکھنا یہ اب دیکھیں یہ 1 to 5 کا پسٹن ہے اس نے بھی سیم بھی لکھا ہوئی ہے ان لیکن دوستو اب دیکھیں یہ جو پسٹن ہے اس پسٹن کو اگر آپ الٹا بھی لگائیں گے فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ بلکل فلیٹ ہے دیکھیں ہوتا کیا ہے میرا یہ ماننا ہے شاید ان صاحب سے کبھی زندگی میں کچھ میں کہنے کہ ایسی پریکٹس کرتے ہیں کہ وہ for testing purpose کے طور پر پسٹن کو الٹا لگا دیتے ہیں جیسے کہ یہ 100% پسٹن ہے اس کو آپ الٹا لگائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو کبھی انہوں نے زندگی میں ایسی پریکٹس کی ہوگی تو انہوں نے شاید یہی سپورٹ کے یامہ و آئی بیار کا پسٹن بھی انہوں نے الٹا لگا دیا کہ جی اس سے فرق تو پڑھتا نہیں ہے لیکن فرق پڑ گیا دیکھیں نا وہی بات ہے لیکن ہمیشہ جو اپنی آپ پریکٹس ہے اگر آپ ایک میکنک ہیں ایک ٹیکنیشن ہے تو آپ ہمیشہ جو اپنی پریکٹس ہے نا آپ بیسکلی وہ آپ نے یہی رکھنی ہے کہ یار یہ ان لکھاو ہے تو ان کا مطلب ہوتا ہے ان لیٹ اس کو آپ نے ان لیٹ وال کے بلکل اوپر رکھنا ہے سامنے رکھنا ہے یہ دیکھیں جی ان فائیف کا پسٹن ہے یہ 100cc چائنا کی جو ہوتی ہے اس کا پسٹن ہے بیسکلی یہ اسی طرح یہ بھی دیکھیں کسی چائنا کی موڈ سائکل کا پسٹن ہے 100cc اور دیکھیں یہ 125 کا دیکھیں 125 میں بھی لکھا ہوگا یہ sorry یہ ہونڈا cg 150cc پسٹن ہے اس کا پسٹن ہے یہ دیکھیں اس کے اندر لکھا ہے دیکھیں دیکھیں پسٹن کی پوزشن ہوتی ہے یہ جو نہیں ہے ان لیٹ ان لیٹ وال کے اوپر دیکھیں ہوتا یہ بیسکلی یہ کٹ ہوتے نا بیسکلی یہ بڑے ہوتے ہیں یہ کٹ بڑا ہے وہ چھوٹا ہے ہوتا ہے بیسکلی یہ ہے کہ جو ان لیٹ وال ہوتا ہے وہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے اور جو آوٹ لیٹ ہوتا ہے گرم وال جو ہوتا ہے جو سلنسر کی طرف ہوتا ہے وہ ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو الٹا لگا دیں گے یوں تو پھر ہو سکتا ہے کہ جو بڑا وال ہے وہ یہاں پہ آگے ٹکرائے کیونکہ یہاں جگہ کم ہو گئی ہے اس طراخ میں جگہ کم ہو گئی ہے گھڑے میں تو اس لیے پیشٹنوں کبھی بھی جو نہیں ہے الٹا پلٹا نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میرا تو یہی ماننا ہے کہ ہمیشہ جو نہیں ہے آپ جو نہیں ہے پیشٹن کو صحیح لگائیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ آئے اسی طرح جی ایس کا بھی اسی طرح سا بھی موٹ ساگل ہوگا جی ڈی ون ٹین کا بھی ہے تو جس بندے نے ایک بات طریقے سے کام سیکھا ہونا وہ کبھی میرے خاصے غلطی نہیں کرتا لیکن چلیں ان سے غلطی ہو گئی ہے لیکن بہت لوگ کنفیوز تھے سوشل میڈیا کے اوپر کہ یار یہ غلطی بائر کی ہے یا میکینک کی ہے یہ کیا پروپوگنڈا ہے کیا ہو رہا ہے تو اس حوالے سے میں نے ویڈیو بنایا اچھا میں جائے جائے انشاءاللہ حاضر ہوں گا اسلام علیکم